السلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈ بیک کا آج جو سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کراچی سے مجھے کسی نے بھیجی ہے اور اپنا نام انہوں نے جو بتایا ہے جو انہوں نے کھانی بھیجی انہوں نے کہا میرا نام آپ گمنام رکھ دیجئے اب یقیناً کہانی سنانے والا تو اپنا نام ضرور بتاتا ہے کردار ہو سکتا ہے وہ فرضی کر دے لیکن جب میں نے کہانی سنی گمنام سے میں چونک گیا تھا کہ گمنام نام کیوں ہے جب میں نے کہانی پنی پڑھی تو مجھے لگا کہ نہیں ان کا نام گمنام ہی بنتا ہے لیکن پھر انہوں نے ایک جگہ پہ کہا یہ ویسے میرا اصلی نام ہے کہانی آپ نے میری سن لی تو اب آپ کو جیسا بہتر لگے میرے خیال میں میرا نام گمنام ہی بنتا ہے قریب ترین ان کے نام کے ایک نام بنتا ہے سلطان تو میں ان کا قریب ترین نام رکھ رہا ہوں سمجھئے فرضی بھی ہے اور قریب ترین بھی ہے اصلی بھی سمجھ لیجئے سلطان کی یہ کہانی ہے اب کہاں ہیں کیسے ہیں یہ اینڈ میں بتاؤں گا کہانی کچھ یوں ہے یہ ایسے دوستوں کی کہانی ہے جو پانچویں کلاس تک ایک ہی سکول کے اندر پڑھتے رہے جس محلے کے اندر ان کی رہائش تھی اس محلے میں اس علاقے میں جو سب سے امیر باپ کا بیٹا تھا اس کا نام جہانزیب تھا پیار سے سب اس کو جگنو جگنو کہتے تھے سب لڑکے اس کو حسرت کی نگاہوں سے اس لیے بھی دیکھتے تھے کہ جو بھی موں سے خواہش کا اظہار کرتا اس کا باپ اتنی بڑی سرکاری پوسٹ پہ تھا کہ فوراں اس کی وہ خواہش پوری کر دی جاتی پانچویں تک جو ہم دوست اکٹھے تھے پھر اس کے بعد مختلف سکولوں میں چلے گئے میٹرک تک کچھ دوست اکٹھے رہے پھر اس طرح زندگی کا سلسلہ چلتا رہا ملنا ملانا بھی رہا میٹرک تک میں نے اپنی تعلیم مکمل کی سلطان نے اور اس کے بعد نوکری کی تلاش شروع کر دی باپ ایک سرکاری ادارے کے اندر چپڑا سی تھا ایک ایسا شخص جو صاحب کی گھنٹی بجانے پہ اس کے لیے چائے لے کے جاتا پانی لے کے جاتا اور اس کے جتنے بھی آفیس کے کام ہوتے وہ بھاگ بھاگ کی کرتا گھر کے اندر آپ اس نوکری سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ہی پیسے تھے ماں باپ کے بعد ہم صرف دو بہن بائی ہی زندگی اس دنیا میں آئے تھے ایک میں تھا اور ایک مجھ سے چھوٹی بہن جہاں دوستوں کے ساتھ رابطہ تھا وہیں اسی گلی میں رہتے ہوئے جو اس گلی کی سب سے حسین و جمیل لڑکی تھی اس کا نام ریحانہ تھا میں بچپن سے ہی اس کو اتنا دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے میں اس کا بہت بڑا عاشق تھا اور عاشق ہوتا کیسے نہ وہ بہت حسین و جمیل تھی وہ بہت خوبصورت تھی اتنی خوبصورت کہ میری نگاہوں سے دیکھیں تو میرے شہر میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لیکن سب محلے والے لڑکے کہتے تھے کہ اس محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ریحانہ ہے ریحانہ کا بھی باپ ایک پرائیوٹ بینک کے اندر مینجر کی پوسٹ پہ تھا ریحانہ کے گھر کے اندر بھی پیسوں کی ریل پیل تھی بڑی سی گاڑی تھی اس کے بھائی کے پاس دو دو موٹر سائیکلیں تھی اس کو موٹر سائیکلز کا شوق تھا اس نے دو موٹر سائیکلیں رکھی ہوئی تھی اور ایک میں تھا کہ جس جگہ پہ بھی نوکری کے لیے جاتا کچھ ہی عرصے بعد نکال دیا جاتا یا میرا دل نہ لگتا یا میں اکتا جاتا کہ یہ کیسی نوکری ہے کیونکہ تعلیم میری کچھ خاص نہیں تھی اور میرا دل نہیں لگتا تھا میرا دل تو تھا صرف ایک جگہ پہ وہ جگہ تھی ریحانہ بس زندگی کی خواہشوں میں سے سب سے بڑی زندگی کی جو خواہش تھی وہ تھی ریحانہ کو حاصل کرنا ریحانہ کو پانا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب میں سوچتا نہ ہوں کہ ریحانہ کو کب پاؤں گا کیسے ملوں گا اس سے میری شادی کیسے ہوگی بس ایک میں تھا اور میرے خیالوں میں بسی وہ حسین و جمیل پری جو صرف اور صرف میری تھی میں نے کوشش کئی دفعہ کی کہ ریحانہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکوں لیکن ڈرتا بہت تھا کبھی بھی اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی میرے دوست بھی اس بات سے واقف تھے اور مجھے چھیڑتے تھے اکثر کہ تو کیسے خواب دیکھتا ہے وہ ایک بہت بڑی امیر باپ کی بیٹی ہے اور تو ایک انتہائی غریب ماں باپ کا بیٹا تیرا باپ ایسے امیروں کے دفتر کے باہر سپاہی ہوتا ہے پی این ہوتا ہے اور تو خواب دیکھ رہا ہے اس کی بیٹی کے مانا تیری شکل و صورت بہتر ہے لیکن تو اتنا حسین و جمیل بھی نہیں ہے کہ وہ تجھ پہ دل ہار بیٹھے یا تجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جائے تو تو اس کو کبھی خوشی تک نہیں دے سکتا تو تو اس کی ایک خواہش تک پوری نہیں کر سکتا تو تو کیسے اس کے خواب دیکھتا ہے تو میں کہتا میرا جنون دیکھنا میں اس کو پا کے رہوں گا چاہے مجھے اس کے لیے آسمان سے تارے توڑنے پڑے چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے میں کر کے رہوں گا کرتے کرتے آخر ایک دن میں نے اس کو کہہ ہی دیا کہ آج جب تمہیں چھٹی ہوگی تو میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا ایک محلے میں رہتے تھے ملنا جلنا تو آمنا سامنا تو تھا دل کا حال احوال کبھی نہیں بتایا تھا اب ہمت کرتے کرتے اس حد تک ہمت کر لی تھی دعا سلام اکثر جو ہو جاتی گزرتے ہو اس کو میں السلام علیکم کہہ دیتا وہ سر ہلا دیتی اس کے سامنے میں اچھا نیک فرما بردار بننے کوشش کرتا تو وہیں پہ ایک دفعہ میں نے اس کو کہہ بھی دیا ریحانہ میں کیونکہ ہم سکول میں کبھی کٹھے پڑ چکے تھے دیکھ چکے تھے دیکھ چکے تھے محلے میں رہتے تھے جانتے تھے تو جیسے کیسے میں نے آئس کریم کی اس کو آفر کر دی اب میری جے میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی اس کریم کا تو آدھا کر بیٹھا اب حال تھا ماں کا پٹوا جس میں سے میں نے پانچ سو روپے چوری کرنے تھے آپ لوگ وہ مجھے کہاں نہیں سناتے وہ کہہ رہے ہیں مدر صاحب آپ حیران ہوں گے کہ میری لیے اس وقت پانچ سو روپیہ بھی بہت بڑی رقم تھی کیونکہ میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی موبائل کے اندر بیلنس بھی دوست ڈلوا کے دیتے تھے بڑی منتے ترلے ان کے کرنے پڑتے تھے جب تب جا کے وہ مجھے بیلنس ڈلوا دیتے تھے پانچ سو روپیہ تو میں نے نکال لیا اب اگلی باری تھی دوست سے موٹر سائیکل مانگنے کی کہ وہ مجھے موٹر سائیکل اپنا دے دے تاکہ میں اس کے موٹر سائیکل پہ جاؤں اور اس کو وہاں سے اٹھا کے اپنے علاقے کی اس مہنگی دکان کے اندر جاؤں جہاں پہ کلگولیشن میں انہوں نے کہانی میں بتائی ہوئے چھوٹا کپ ڈیر سو روپیہ کا تھا بڑا کپ دو سو روپیہ کا تھا اور میرے جیسے بندے کے لیے چار سو روپیہ کے دو کپ کھریدنا بہت مشکل تھا پانچ سو روپیہ ٹوٹل تھا کیونکہ دوست نے موٹر سائیکل جو دیا تھا اس شرط پہ دیا تھا کہ تو سو روپیہ کا مجھے پیٹرول ڈلوا کے دے گا واپسی پہ میں نے کہا ٹھیک ہے یوں میں بائیک لے کے تیار ہو کے سرما شرما لگا کے والوں کو سجا کے پرفیوم لگا کے بھربور تیار ہو کے میں موٹر سائیکل پہ سوار ہوا اور اس کو چھٹی ہونے کا انتظار کرنے لگا کہ وہ باہر آئے اور میں اس کو اپنی موٹر سائیکل پہ جو مانگی ہوئی تھی بٹھا کے آسکریم کھلانے کے لیے لے کے چلا جاؤ میں تقریباً دس پندرہ منٹ پہلے ہی پہنچ گیا تھا اور میں جیسے ہی آکے کھڑا ہوا تو میرے پہنچنے کے ٹھیک پانچ سے سات منٹ بعد ایک بلکل بڑی سی گاڑی آئی آس ہی آکے رک گئی بلیک اس کے شیشے تھے کون چلا رہا تھا میں نہیں دیکھ سکا جس جگہ پہ میری بائیک کھڑی ہوئی تھی پلکل میرے ساتھ جڑ کے وہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا جہاں باقی لڑکیاں باہر آ رہی ہیں وہاں پہ وہ حسین و جمیل وہ پری لہرہاتی چہچہاتی میرے دل کے سروں کے تار کو چھیڑتی ہوئی باہر آ رہی تھی اور میں نے دور سے ہی اس کو ایسے ہاتھ ہلایا اور میں نے دیکھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور اس نے بھی ہلکا سا ہاتھ ہلایا تھا اس کے چہرے پہ مسکرہٹ آ گئی تھی میں نے پھر سے اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا ایسے ٹھیک کیا جیسے نوجوانی کے دور میں کوئی شخص بھی ایسے اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرتا ہے ایسے کپڑوں کو ٹھیک سا کیا اور وہ چلتی چلتی جونیوں میرے قریب آ رہی تھی میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہوتی جا رہی تھی جیسے ہی وہ بالکل میرے قریب پہنچی تو گاڑی کے اندر جو شخص بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے دروازہ کھولا ڈرائیونگ سیٹ کا جیسے کہا پہ وہ بیٹھا تھا اور کھڑا ہو گیا جیسے ہی وہ کھڑا ہوا تو اس کا موں بھی اسی طرف تھا جس طرف ریحانہ آ رہی تھی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا میرا موں تو صرف ایک ہی طرف تھا دنیا جہان کی ایک ہی حسین پری تھی جو میرے طرف چلتی ہوئی آ رہی تھی اور جیسے چلتی چلتے ہو میرے قریب آئی تو تھوڑے ہی فاصلے پہ کھڑے ہوئے اس شخص کو مسکرا کے دیکھا اور اس شخص نے ہاتھ کا اشارہ کیا آئیے بیٹھئیے موں سے کچھ نہیں کہا ایسے ہاتھ کا اشارہ جس طرح کرتے ہیں تو وہ گھوم کے آئی اسی سمت میں جس سمت میں کھڑا تھا اس نے دروازہ کھولا اور جیسے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ شخص جو اس کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہہ رہا تھا اسی وقت مڑا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں جگنوں تھا سب سے بڑے گھر میں رہنے والا ہمارے محلے کا علاقے کا سب سے امیر باپ کا امیر بیٹا اور بڑی مشکلوں سے جس لڑکی کو میں آئیس کریم کے لیے تیار کیا تھا وہ اسی جگنوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر میری آنکھوں کے سامنے روانہ ہو گئی وہ جو ہاتھ ہلا رہی تھی وہ مجھے نہیں وہ جگنوں کو ہاتھ ہلا رہی تھی میں وہاں سے واپس آ گیا کس ٹوٹے ہوئے دل سے واپس آیا کتنا میرا برا حال تھا آپ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے دو سے تین دن تو میں گھر سے نہیں نکلا میں کمرے سے نہیں نکلا میں روتا رہا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تو اسے تین دن مسلسل روتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میرے پاس ایک ہی حل ہے میں جگنوں کو مار ڈالوں کیونکہ میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا تریحانہ کو جس سے میں سمجھ گیا تھا وہ بھی جگنوں کو پسند کرتی ہے بڑی باتیں سوچی تین دن کے بعد جیسے کیسے تھوڑا سا حوصلہ ملا گھر سے باہر نکلا اور ایک ہفتے کے اندر ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ پہلی ملاقات نہیں تھی ریحانہ اور جگنوں کی وہ اکثر اس طرح ملتے تھے اور ایک دوست نے بھی ذکر کیا کہ تمہیں اب پتہ لگائے ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں اگر وہ جگنوں ریحانہ کے گھر رشتہ بھیجتا ہے تو وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے وہ اس رشتے کو ہاں کر دیں گے وہ اس علاقے کے امیر ترین باپ کا بیٹا ہے سب کچھ ہے وہ شکل و صورت کبھی تم سے اچھا ہے دولت مند بھی ہے تو وہ کیوں تمہیں لفٹ کرائے گی تم پاگل تو نہیں ہو ہاں ایک کام ہو سکتا ہے یہ جو راستے کا کانٹا ہے جگنوں اگر یہ بیچ میں سے نکل جائے پھر ہو سکتا ہے شاید ریحانہ تمہیں مل جائے یہ فکر ہے میرے دماغ میں ایسے گونج رہے تھے کہ جب میں گھر پہنچا کہ وہ یہ کانٹا اگر بیچ میں سے نکل جائے یہ کانٹا اگر بیچ میں سے نکل جائے یہ کانٹا اگر بیچ میں سے نکل جائے مسلسل یہ جملے میرے ہر سر میں ہتھوڑے برسا رہے تھے اور اس کانٹے کو نکالنے کا ایک ہی حال تا ہے میں اس کو قتل کر دوں میں اس کو مار ڈالوں بہت دفعہ میں نے فیصلہ کیا میں اس طرح ماروں میں یوں کر دوں میں یہ کر دوں میں یوں کر دوں چھپ کے کر دوں سامنے نہ کروں بہت کچھ فیصلہ کرنے کے بعد بھی مجھے اینڈ پہ یہی بات ذہن میں آتی پھانسی ہو جائے گی تمہیں پکڑے جاؤ گے مارے جاؤ گے پولیس تمہیں چھوڑی گی نہیں وہ بہت بڑے امیر باپ کا بیٹا ہے پولیس تمہیں ڈھونڈ ہی نکالے گی چاہے تم جتنے بھی ذہین ہو پکڑے جاؤ گے ہر مجرم پکڑا جاتا ہے آخر مجھے فیصلہ کرنا پڑا گیا نہیں یہ میرے بس کا کام نہیں ہے میں اس کو نہیں مار سکتا تو پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے بہت دفعہ بہت کچھ سوچنے کے بعد جب کچھ بھی نظر نہ آیا تو پھر ایسا کام سوچا کہ ایسا کام کروں سامپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی ٹوٹ جائے مجھے اپنا ایک پرانا آفس یاد آیا جہاں پہ میں صبح ہی صبح پہنچتا تھا تو وہ اس آفس کا وہ لڑکا جس کو سارے کہتے تو بھولا بھولا تھے لیکن اصل میں بڑا شاتر اور چالاک شخص تھا لوگ اس کو بھولا کہتے تھے وہ صبح صبح جب چابیوں سے وہ دفتر کھولتا تھا تو اس کے بعد میں بھی اندر داخل ہوتا تھا تو وہ وہاں پہ جھاڑو لگاتا تھا صفائی اس دفتر کی ساری وہی کرتا تھا صفائی کا کام تھا اس کا اور اس کے ساتھ میں کیونکہ صبح صبح پہنچتا تھا اور میری اس کی دعا سلام ہوتی تھی تو باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کالا جادو بھی کرتا ہے اس نے مجھے کہا تھا صاحب کبھی ضرورت پڑے تو ضرور بتانا بڑوں بڑوں کو کام کر کے دیا ہے تو میں نے ایک دن مزاق سے اس سے پوچھا یار پھولے تم اپنے لیے کیوں نہیں کرتے اس نے کہا نہیں صاحب مجھے اجازت نہیں ہے جو میرے معاقلات ہیں وہ بڑوں بڑوں کا کام کر دیتے ہیں اپنا کروں گا تو لالچ میں پڑ جاؤں گا اس لیے آپ کا کر سکتا کبھی ضرورت پڑے تو یاد کیجئے گا مجھے وہ شخص یاد آ گیا کہ ہاں وہ شخص میرا یہ کام کر سکتا ہے وہ ضرور کالے جادو سے نہ صرف اس کو مار سکتا ہے بلکہ میری محبت مجھے دلا سکتا ہے مجھے اس سے بات کرنی چاہیے اگلے دن صبح ہی صبح ٹائم سے پہلے ہی میں آفیس پہنچ گیا وہ اپنے ہی ٹائم پہ جب وہ پہنچتا تھا وہ آ کے تعلق کھولنے لگا تو مجھے پاس کھڑے ہوئے دیکھ کے کہا آپ کیسے پھر سے نوکری پہ آ گیا میں نے کہا نہیں سب خیریت ہے نا میں نے کہا ہاں مجھے تمہارے پانچ منٹ چاہیے اس نے تعلق کھولا اور اندر مجھے بٹھایا اور کہا بولیے میں نے کہا میں ایک لڑکی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور بیچ میں ایک کانٹہ ہے اس کانٹے کو بیچ میں سے نکالنا چاہتا ہوں اور اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں بتاؤ تم میری مدد کر سکتے ہو یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے یہ تو میں ارام سے کر سکتا ہوں اس سے بڑے بڑے کام کیے تو کام ہی کوئی نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اس طرح کے کام کے لیے پیسے تو لگتی ہیں چیزیں بہت منگوانی پڑتی ہیں بہت سا چلہ کرنا پڑتا ہے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تو آپ کی ذات کے لیے آپ کے ساتھ پیار ہے تعلق رہا ہے آپ کی ذات کے لیے صرف پچاس ہزار روپیا میرا سر چکرانے لگا میں نے کہا بھائی کیا بات کرے وہ پچاس ہزار بہت بڑی رقم ہوتی ہے میں تو جیب میں پھوڑی کوٹی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس بھائی میں تو خرچہ تک نہیں ہے بیلنس دوست ڈلواتے ہیں میرے پاس نہیں ہے اچھا تو ٹھیک ہے آپ کی ذات کے لیے بیس ہزار روپیا یار بھولے کس طرح کی باتیں کر رہا تو پچاس ہزار سے بیس ہزار کی بات کر رہا ہے میرے پاس ہزار کا نوٹ بھی نہیں ہے میں کیسے کروں میں اس کو قائل کرتا رہا اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب ایک اور ہے میرے پاس راستہ میں اپنے دوستوں کے لیے تو کر ہی سکتا ہوں آپ میرے دوست ہیں آپ سے بڑا پیارا رائے اس راستے کے ذریعے آپ کا کام کرتے ہوں لیکن آخری بات اس سے ایک روپیہ کم نہیں لوں گا دس ہزار پی آپ مجھے دیجئے کہ آپ کا کام ہو جائے میں نے کہا نہیں یار یہ بہت زیادہ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب پھر میں آپ کا کام نہیں کر سکتا اس نے ہاتھ کھڑے کر دی اور اپنے اس انداز میں اٹھا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اب میں آپ کی مزید کوئی بات نہیں سنوں گا دس ہزار کی سمجھائے ٹھیک نہیں تو مجھے اجازت دیجئے میں نے اس کو کافی کوشش کی جب بات نہیں بنی تو میں نے کہا اچھا یار میں بتاتا ہوں میں اٹھا اور آ گیا دس ہزار پی کیسے کہاں سے آئیں گے بہت مشکل تھا میرے لیے سوچتے سوچتے مزید دو دن گزر گئے تو دماغ نے ایک ایسا خیال آیا جس سے دس ہزار پی میرے پاس آ سکتے تھے پانچ سو روپے کا نوٹ میرے پاس تھا دوست کو سو روپے دینا تھا پیٹرول کا وہ بھی نہیں دیا تھا میں نے بچا لیا تھا کیونکہ کام تو ہوا ہی نہیں تھا ایک پانچ سو روپے کا اور نوٹ تھا ماں کے پرس میں جو چھپا کیا اس نے رکھا ہوا تھا جس کا اس کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا برے وقتوں کیلئے اس نے رکھا تھا میں گیا میں وہ بھی پانچ سو کا نوٹ اڑا لیا اب میرے پاس ہزار روپے تھا پلاننگ میں نے یہ کی تھی کہ اس ہزار روپے سے ایک نقلی بندوق خریدوں گا پسٹول خریدوں گا اور فلان جگہ کے اندر جو فلان ویرانے کے اندر سینما ہے اس سینما کے باہر جیسی رات کا شو ختم ہوگا وہاں پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا اور جو بھی موٹی تگڑی پارٹی دیکھوں گا اس کو پسٹول کی نوک پہ لوٹ لوں گا اور میرے پاس دس ہزار روپے آ جائے گا فوری طور پر میں میں نے پانچ سو روپے اور بھی چوری کیا اور اس کے بعد ایک نقلی پسٹول بھی خرید لیا اب میں رات کو پہنچا اس جگہ پہ جہاں پہ سینما کے اندر فلم چل رہی تھی مووی چل رہی تھی اور مجھے انتظار تھا کہ لوگ باہر نکلیں تو کوئی میں موٹی تگڑی پارٹی کو دیکھ کے اس سے پیسے نکلوا سکتا کوئی ایک سے کم ہوئے دوسرے کا پرس لے لوں گا اتنا آسان نہیں ہے اپنے اس جنون میں اس عشق کو پانے کے لیے اپنی محبت کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو جو تیار تھا جو میں تارے توڑنے کی بات کرتا تھا لیکن سوچ کے آ تو گیا تھا کہ میں لوٹوں گا لیکن یہ کام بھی ملیے بہت مشکل تھا لوگ آئے شو ختم ہو گیا لوگ آ رہے تھے میں پارکنگ ایریا میں کھڑا ہوا تھا لوگ آتے اپنی گاڑی کو کھولتے سٹارٹ کرتے اور جا رہے تھے دکھا کے لوٹ سکوں یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سارے وہاں سے چلے گئے میں اکیلا کھڑا ہوا تھا کہ یہ ہر با بھی ناکام گیا کیا ہو گیا میں نے کیوں نہیں کیا مجھے کرنا چاہئے تھا میں اپنے آپ کو کوسنے لگا میں پریشان سا اندھیرے میں کھڑا ہوا تھا کہ ایک شخص آخری جو رہ گیا تھا سارے چلے گئے تھے اس کا کہیں پہ شاید موٹر سیکل تھا وہ اپنے ہاتھ میں چابی جو تھی موٹر سیکل گھوماتے ہوئے بڑا خوش خوش سا سیٹی بجاتا ہوا دور سے آ رہا تھا اس کے جسم سے مجھے دیکھ کے لگا کہ یہ تھوڑا سو کوئی بھولا بھالا سا کوئی موٹا سا بندہ لگ رہا ہے اس کو ڈرانا میرے لیے آسان ہوگا تو فوری طور پہ جو میں نے کپڑا اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا اس کو موہ پہ اس طرح لپیٹ لیا الڈ کھڑا ہو گیا کہ یہ گزرے موہ پہ نہیں لپیٹا تھا کہ اس کو غور سے دیکھ سکوں جب میرے بلکل پاس سے گزرا وہ چابی گھوماتا ہوا جا رہا تھا اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا یہ بونگا سا بندہ ہے بے وکوف سا اس کو لوٹنا آسان ہوگا شکل اور صورت اور کپڑوں سے لگ رہا تھا نوٹ نکلیں گے اس سے جب وہ میرے پاس سے گزر گیا تو میں نے فوری طور پہ اپنے موہ کو چھپایا بندوق نکالی اس کے پیچھے چل پڑا ٹیچ کر دیا اور میں نے کہا جو کچھ بھی تیرے پاس ہے نکال دے میں تو گوری مار دوں گا یہ جملہ میرا مکمل ہی ہوا تھا کہ وہ اتنی تیزی سے گھوما کہ میں نے سوچا تک نہیں تھا کہ اتنا پھرتی تھے وہ موٹا سا بندہ گھومے گا نہ صرف گھوما بلکہ اس نے ایک زوردار مکہ میرے پیٹ کے اندر اتنی طاقت سے مارا کہ وہ بندوق جو نکلی بندوق تھی میرے ہاتھ سے گر گئی اور میں پیٹ پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گیا اور میری تکلیف سے کراہیں نکل رہی تھی چیخیں نکل رہی تھی آئے نکل رہی تھی آئے میں مر گیا آئے مار ڈالا اور اس کے بعد جو اس نے وہیں کھڑے کھڑے میرے اوپر گھونسوں کی مکوں کی لاتوں کی بارش کر دی مجھے اس نے اتنا مارنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ وہ کہتا جا رہا تھا یہ تو کہاں سے آگے ہو جو اتنے روز بروز بڑھتے جا رہے ہو تمہیں اور کوئی کام نہیں آج نہیں چھوڑوں گا آج تو میرے ہاتھ لگے ہو تم آج نہیں چھوڑوں گا اور وہ مجھے مارتے جا رہا تھا اور میں چیختے ہوئے ہاتھ جوڑ رہا تھا میں آج پہلی دفعہ یہ کام کر رہا ہوں میں ایسا شخص نہیں ہوں اس کا اصل میں کئی دنوں پہلے بھی شاید کسی سے پالا پڑ چکا تھا اور وہ تیاری میں تھا کہ اب ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں مجھے بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ پیشاور چور ڈاکو ہے جبکہ میں اس کو رو رو کے مافیاں مانگ مانگ کے اس کی پاؤں پڑ پڑ کے التجاہ کر رہا تھا مجھے ماف کر دیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ حرکت کیجئے مجھے ماف کر دیجئے میں بہت مجبور تھا میں بہت غریب ہوں اس نے میری ایک نہ سنی جب اس نے اچھی خاصی میری لٹریشن کی لٹر مال لیا اس نے مجھے تو اس نے ایک اچھا کام کیا کہ پولیس نہیں پولیس کو نہیں بلایا اور مجھے آخری ٹھڑا مار کے زور سے کہا نکل اب یہاں سے اپنے موٹر سیکل کو سٹارٹ کیا چلتا بنا اچھا خاصا مجھے چوٹیں لگ چکی تھی میں گھر تو پہنچ گیا لیکن شدید بخار ہو گیا اور تین چار دن جو میرا بخار پہ مزید ڈیکٹر کے پاس خرچہ لگا وہ تقریباً بارہ تیرہ سو روپے تھے جو میرے والدین کے اور لگ گئے باپ کی تنخواہ پہلے ہی بہت کم تھی ہزار پہ میں چورا کے ایک مندو خرید چکا تھا بارہ تیرہ سو روپے ان غریبوں کے اور لگ گئے وہ اور زیادہ شدید پریشان تھے جب میں دو تین چار دن بعد ٹھیک تو ہو گیا جنون کہاں ختم ہو گیا تھا جنون تو وہیں پہ قائم تھا ریحانہ کو پانا تھا یہی زندگی کا عشق تھا اب کیا کروں مجھے دس ہزار پہ کا بندو بس کرنا تھا ہزار پہ جو میں نے کٹھا کیا تھا وہ تو بندو خرید لی تھی وہ بھی جو وہیں چھوڑ آیا تھا جو اس کو کہا تھا یہ نکلی ہے نکلی ہے اور اس نے پاؤں زور زور سے مار کے اس کو بھی توڑ دیا تھا اب ایک دماغ میں خیال آیا میرے ایک دوست مجید جو میرے ساتھ پڑھتا تھا اس کے باپ کا لکڑیوں کا کارخانہ تھا باپ اس کا مر گیا تھا اب وہ کارخانے پہ بیٹھتا تھا اس کے ملازم ہی پہ کام کرتے تھے اور وہ ان کے اوپر بیٹھ کے چوکی داری کرتا تھا ان کو دیکھتا رہتا تھا ڈانٹتا رہتا تھا ان کو کام کرتا ہوا کھینچتا رہتا تھا سارے ملازم اس سے بہت تنگ تھے لیکن وہ ایک کام کرتا تھا وہ سود پہ پیسے دیتا تھا میرے ذہن میں آیا کہ میں اس سے ادھارے پیسے لوں مجھے پتا تھا اس کے پاس جاؤں گا وہ تو خوشی خوشی مجھے پیسے دے دے گا لیکن مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ پیسے جتنا دے گا اس سے کئی گنا زیادہ پھر مجھ سے نکلوائے گا بھی صحیح اس کو نکلوانا بھی آتا تھا اس نے گنڈے بھی اس کام کے لیے رکھے ہوئے تھے جب کہیں سے کوئی رستہ نظر نہ آیا تو میں چلتا ہوا مجید کے پاس گیا اس کے آفز جا کے بیٹھا میں اکثر چلا جاتا تھا اس نے کہا ہاں کیسا ہے میرا دوست وہ پان چبا رہا تھا اور پان چباتے چباتے موں میں اس کی پیک جمع ہو چکے تھی بات کرتے ہوئے اس کی پیک بھی نیچے گر رہی تھی کہتے ہیں نہ ہوا میں نے کہا مجید یار مجید دس ہزار پی چاہیے اس کی آنکھیں ایسے کھل سی گئی یا شکار اس کے پاس خود سے چل کے آ گیا اس نے فوراں وہ جو موں میں پیک بھری ہوئی تھی نیچے پیک دان میں ڈالی اور مجھے کہتا ہے خیر ہے ہاں ہاں کوئی مسئلہ بھی نہیں مل جائیں گے واپس کب کرو گے یار میں تجھے چھ مہینے میں واپس کر دوں گا چھ مہینے میں اس نے کالکولیٹر رسایا اور حساب لگانا شروع کر دیا دس ہزار کے پرسنٹیج بیس پرسنٹ لگے گا تیرے اوپر بیس پرسنٹ اور تُو چھ مہینے میں دے گا ٹھیک ہے بھائی بیس ہزار پر بنتا ہے اور اگر تُو نے چھ مہینے سے لیٹ کیا تو پھر پچیس ہزار پر ہو گیا قبول ہے بیس ہزار دینا ہے نہیں تو پچیس ہزار دینا ہے میرے جیسے شخص کے لیے بیس پچیس دس ہزار مشکل تھے میں کان سے دوں گا لیکن میں نے سر جھکا کہ ہاں ٹھیک ہے میں دے دوں گا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں پکڑو کیونکہ میں جانتا تھا وہ پیسے تو ہر کسی کو خوشی خوشی دیتا تھا لوگ سمجھتے تھے شاید وہ اس کو پیسے واپس نہیں کریں گے ولیکن وہ نکلوانا جانتا تھا اس نے فوراں دراز کھولی ٹھک 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 گنتی کر کے اس نے پیسے میرے حوالے کی دی یہ لو چائے پیو گے میں نے کہا نہیں میں چلتا ہوں میں نے پیسے پکڑے رابطہ کیا بھولے سے میں نے کہا بھولے پیسوں کا انتظام ہو گیا میں نے کہا پھر دیر کیسی میرا گھر دیکھا ہوا ہے میں نے کہا نہیں اس نے کہا فلان جگہ پہ پہنچ جانا آگے میں تمہیں خود ہی لے جاؤں گا کس چیز پہ آگے میں نے کہا میں سواری نہیں ہے اس نے کہا موٹر سائیکل پکڑ لینا کسی سے دور ہے میرا گھر واپسی پہ لیٹ ہو جائے گی تمہیں پھر میں نے ایک دوست سے موٹر سائیکل پہنچا جس جگہ پہ اس نے کہا تھا وہاں میں کہا وہ میرا انتظار کر رہا تھا پیچھے بیٹھا اور مجھے راستہ بتاتے ہوئے ہم آگے بڑھنے لگے ایک ایسے ویرانے میں پہنچ گئے جہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی غیر آباد علاقہ تھا وہیں پہ ہی ایک گھر دور سے نظر آ رہا تھا جو کافی ڈراؤن اور بھیانک سا بھی نظر آ رہا تھا اس نے کہا وہ سامنے دیکھ تیرے بھائی کا گھر ہے جب گھر کے باہر جا کے میں نے گھر کی حالت دیکھی تو یہ کافی پرانا بنا ہوا گھر تھا اس کی اینٹوں کو دیکھ کے لگتا تھا کافی پرانی اینٹیں ہیں کب سے بنا ہوا ہے سیمٹ نہیں ہوا ہوا تھا اینٹیں بھی ٹوٹی پوٹی سی تھی بہت ہی پرانا سا گھر تھا اس نے دروازہ کھولا کہتا ہے آجا آجا ہم لوگ اندر داخل ہوئے دو کمروں کا یہ ٹوٹل گھر تھا اور گھر کے اندر کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے اسے کہا بھولے تو اکیلہ رہتا ہے اس نے کہا ہاں یار ماں واپ کے بعد کوئی بھی نہیں ہے تو تیرا بھائی ہاں پہ اکیلہ ہی ہوتا ہے شادی کی نہیں ہے بس آتا ہوں سو جاتا ہوں صبح دفتر چلا جاتا ہوں آجا آجا بیٹھ جا اندر گئے تو ایک پرانی سی دو چار پائیاں پڑی تھی ایک چار پائی پہ مجھے بیٹھنے کا کہا میرے سامنے بیٹھ گیا مجھے کہتا ہے ہاں اب بول میں نے جیب سے دس ہزار پہ نکالے اور اس کو کہا یہ لے بھولے دس ہزار پہ اس نے جلدی سے دس ہزار گن کے جیب میں ڈالیے اس کی آنکھوں میں ایسی چمک سی پیدا ہوگی جیسے وہ خوش ہو گیا وہ کہتا ہے بس سمجھ اب تیرا کام ہو گیا تیرا بھائی بیٹھ کے تیرے لیے چلا کرے گا کالا جادو موقع بلائے گا اور موقعات سے کام لے گا لیکن اس کے لئے تجھے بھی کچھ کرنا ہوگا میں نے کہا مجھے کیا کرنا ہوگا اس نے کہا بس چھوٹا سا ایک کام کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس گھر کے اندر موقعات آئیں گے اور میں اکتالیس راتیں بیٹھ کے پڑھوں گا چلا کروں گا سارا کچھ کروں گا تو ایک کام کر تو نے فلان فلان قبرستان دیکھا ہوا ہے میں نے کہا یار وہ تو بہت مشہور ہے کوئی جن بھوت وہاں پہ ہوتے ہیں اس نے کہا ہاں اس قبرستان میں جانا ہے اور تو نے سو سال پرانی کسی بھی مردے کی اس سے کم وہ سو سال پرانی ہو زیادہ اگر دو سو سال پرانی ہوئی تو کام اور جلدی ہو جائے گا کمال کام ہوگا لیکن کم سے کم سو سال پرانی ہو اس سے کم نہ ہو دو سو سال ڈھونڈے گا تو میں کہوں گا تیرے کام یوں کر دوں گا میں نے کہا یار یہ تو بہت مشکل کام ہے اس نے کہا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں میں بتاتا ہوں نا کیسے ہونا ہے لیکن وہی پہ اس قبرستان کے بعد تو نے ایک اور قبرستان میں جانا ہے تازہ جو بھی لاش دفنائی گئی ہے اس تازہ لاش کا دل بھی نکال کے لانا ہے تازہ دل ہو دو سو سال یا سو سال پرانی کھوپڑی انسان کی اور تازہ لاش کا تازہ دل نکالنا تھا میں نے یہ بہت مشکل کام تھا لیکن مجھے کرنا تھا مجھے ریحانہ کو حاصل کرنا تھا میرا جنون میرا عشق اب مجھے نظر آ رہا تھا میں اس کو پا لوں گا جس قبرستان کا وہ مجھے کہہ رہا تھا اس کی تاریخ ایسی تھی کہ اس کے سحل اس قبرستان کے ساتھ ملہک کا ایک اپنے دور کا قلعہ بھی تھا جس کے اب نام و نشان صرف رہ گیا تھا کھنڈر سا تھا اس قلعے کے ساتھ موجود یہ پرانا قبرستان تھا یہ انگریزوں کا قبرستان کہلاتا تھا اصل اس کی تاریخ کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا لیکن میرے جیسے بندے تک جو معلومات پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ اس محل کے اندر انگریز رہتے تھے بہت پہلے وہ بہت آیاش قسم کے لوگ تھے وہ آیاشی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور ان کے سپاہی جو پہرے دیتے تھے اس پورے محل کا وہ جو بھی مر جاتا اس کو اس باہر قبرستان میں دفنا دیتے تھے بہت زیادہ ان کی فوج تھی بہت زیادہ نوکر چاکر تھے جو جو مرتا گیا وہ اس کو اس قبرستان میں اس طرح دفناتے گئے کہ یہ ایک بہت بڑا قبرستان بن گیا دشمن ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور ایک رات جب دشمن کو جاسوس نے جسمن نے اپنے جاسوس اندر چھوڑے تھے کہ جس وقت ان کے ہاں کوئی محفل ہو ایسی محفل جس میں شراب کباب کی محفل چل رہی ہو یہ وہ سارے دھت ہوئے ہیں وہاں نشے میں تو ہمیں تم نے بتانا ہے تو ان کا جاسوس ایک ملازم بن کے اندر کام کرتا رہا اور ایک رات ایسا ہی ہوا ایک ایسی محفل آئی جس میں سب نے اتنی پی رکھی تھی کہ سارے دھت تھے تو دشمن انہیں باہر سے حملہ کر دیا سب کے سب انگریز اندر مارے گئے اور اس کے بعد انہیں اس حویلی کو اس قلعے کو بھی آگ لگا دی تھی اس لیے وہ جلے ہوئے کھنڈر کے کچھ نشان تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اس قبرستان میں ان انگریزوں کی آتمائیں بد روحیں بھٹکتی ہیں بیچین ہوں کے جن کو آگ لگائی گئی تھی اور اس کی تاریخ بھی کوئی دو سو دھائی سو سال پرانی تھی دو سو دھائی سو سال پہلے تین سو سال پہلے یہ قلعہ آباد تھا اب اس کو جلے ہوئے ختم ہوئے ہوئے کھنڈر بنے ہوئے کا تقریباً دو سو سال سے بھی زیادہ ہو چکا تھا اس لیے جلنے سے پہلے یہ قبرستان آباد ہوا تھا تو اس قبرستان میں اس وقت جو بندے دفنائے گئے تھے دو سو سو سال پہلے دفنائے گئے تھے اس کے بعد جب اس قبرستان اس قلعہ کو آگ لگا کر جلا دیا گیا تو اس کے بعد کسی بھی شخص کو اس قبرستان میں نہیں دفنائے گیا تھا قلعہ جلا دیا گیا اور قبرستان کیونکہ ان کے سپاہیوں کا انگریزوں کے سپاہیوں کا قبرستان تھا اس کے بعد کوئی بھی لاش وہاں پہ دفن نہیں ہوئی تو کہہ سکتے تھے وہ جو قبرستان تھا دو سو سال یعنی دو سدیوں سے بھی زیادہ پرانا قبرستان تھا اس کے اندر جتنی بھی لاشیں جو اب ہڈیاں بن چکی تھی وہ دو سو سال سے زیادہ تھی اور مجھے اس نے کہتا وہاں سے کھوپڑی لے کے آنی تھی اور اس قبرستان کے بعد ایک اور قبرستان جا کے تازہ دفن کی کئی مرد یا عورت جو بھی ہو اس کی لاش میں سے اس کے دل کو نکال کے لانا تھا یہ سننے میں ہی بہت خوفناک تھا کرنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل لیکن مجھے ایسا عشق ایسا جنون دماغ پہ سوار تھا جو مجھے پتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد ہی ایک ہے ریانہ کو حاصل کرنا یوں اس کے بعد میں کچھ دیر بیٹھا رہا اور اس نے کہا باقی کام بعد میں سمجھاؤں گا ابھی فیلحال یہ دو کام کر کے لاؤ دو سو سال پرانی کوپڑی اور تازہ لاش کا تازہ دل وہاں سے اٹھا میں اپنے گھر تو پہنچ گیا لیکن اب میں اندر سے بہت ڈھرا ہوا تھا یہ بہت مشکل کام تھا جس کا صرف میں نے حامی تو بھر لی تھی پیسے بھی دے چکا تھا اگر اب میں یہ کام نہ کرتا تو میرا دس ہزار ضائع ہو جاتا اس کو دس ہزار میں کہاں سے دیتا مجید کو وہ تو پچیس ہزار میرا پہلے ہی بیل بنا کے بیٹھا تھا وہ تو ایسے گنڈے میرے اوپر چھوڑ دیتا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا میرے گھر تک پہنچ جاتے اور معاملہ بہت خراب ہو جاتا تو بس اب ایک ہی راستہ بتا تھا پیچھے واپس میں نہیں ہٹ سکتا تھا سوائے اس کے کہ یہ مجھے کام کرنا ہے اور ایک رات فیصلہ میں نے کر لیا کہ آج رات کو میں نے قبرستان جانا ہے ایک سردیوں کی رات تھی دھند پڑ رہی تھی کورا پڑ رہا تھا سردیوں کی رات میں جب سردی ہوتی اور دھند پڑ رہی ہوتی تو اور بھی منظر بھیانک ہو جاتا ہے خوفناک ہو جاتا ہے دھند ایک اور خوف پھیلا دیتی ہے دھند میں اکیلے نکلیں تو لگے گا روحیں بدروحیں دوڑتے کودتے پھرتے نظر آئیں گے چلتے پھرتے نظر آئیں گے اور میں ایک گرم جیکٹ پہنے رومال موں پہ لپیٹے گھر سے نکل پڑا چلتے 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 میں اس قبرستان تک پیدل نہیں ملتہ سواری کے ذریعے اور اس کے بعد پیدل چلتے چلتے اس قبرستان کے گیٹ میں پہنچ گیا جو دور سے ہی بہت وحشت نظر آ رہی تھی دور سے ہی بہت مجھے گھبراہار ٹوڑ رہی تھی ایک ایسا خوفناک منظر تھا اس قبرستان کا جس کی تاریخ میرے سامنے تھی کہ سامنے تھوڑے ہی فاصلے پہ آگے جلا ہوا قلعہ جس کو آگ لگا دی گئی تھی جس میں سارے انگریز جل کے مر گئے تھے جن کی روحیں بدروحیں بہت سارے لوگ دیکھ چکے تھے اور وہ کہتے تھے یہ قبرستان کے اندر بھڑکتی ہوئی آتمائیں بدروحیں ہیں اور بدروحوں والا قبرستان یہ مشہور تھا اور مجھے اس کے اندر داخل ہونا تھا ٹانگتی دھٹرتی سردی کانپتی ٹانگیں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس تاریخ رات میں ٹائم تقریباً اس وقت پونے بارہ کا ہو رہا تھا اور جب میں اس گیٹ کے اندر ایک قدم میں نے رکھا تو میرے جسم کے اندر ایک ایسی سردی کی لہر دوڑ گئی جو سر سے لے کے کمر کی ہڈی سے ہوتے ہوئے پاؤں تک گئی جیسے آج میں زندگی کا سب سے بھائیانہ کام کرنے جا رہا ہوں میں نے آہستہ آہستہ آگے پڑھنا شروع کر دیا ہر طرف خاموشی تھی سردی کی ایک اپنی خاموشی رات کی تاریخی اوپر سے دھندنے اور منظر کو بھائیانہ کر دیا تھا قبرستان میں ارد کی قبریں تھی ان سپاہیوں کی یا وہ بھٹکتی ہوئی بدروحیں تھی جن کا میرے دل میں دھڑکا تھا کسی لمحے بھی کوئی بدروح سامنے آ کر گھڑی ہو جائے گی اے چلتا 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 آہستہ قدم رکھتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا تھا ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کون سی قبر پہ میں نے پہنچنا ہے اور کون سی قبر کو کھود کر میں نے دو سو سال پرانی کھوپڑی کو نکالنا ہے ایسے آہستہ آہستہ چلتے چلتے کافی آگے آگیا جیسے ہی میں آگے پہنچا تو مجھے ایسے محسوس ہوا میرے پیچھے بھی کوئی چل رہا ہے رات سرگیوں کی ہو اور اوپر سے دھند ہو ہر طرف خاموشی ہو تو کوئی پتہ بھی گرے تو آواز ہوتی ہے وہ جو بھی تھا جس کی چلنے کی آواز میں کلیئر سن پا رہا تھا چلتے چلتے میں رک گیا کہ پیچھے کون آ رہا ہے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا میں ڈھرا ہوا ہوں میرا وہم ہے میں نے اپنے آپ کو جواز پیش کیا کہ میں گھبرایا ہوا ہوں اس لیے میرا وہم ہے کوئی نہیں ہے پیچھے میں نے پھر سے چلنا شروع کر دیا اب چند قدم ہی چلا تھا کہ پھر سے پیچھے کلیئر کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی آپ کبرستان میں رات کو بارہ بجے جائیں اور آپ دھند اندھیرہ ہو فوق پڑ رہی ہو سردیوں کی رات ہو تو بڑے سے بڑے کا دل دہل جاتا ہے کبرستان بھی وہ جس کے ارد گرد آبادی نہ ہو جس کا مشہور ہو یہاں پہ بدروہیں ہیں تو جو ایک اللہ سے ڈرنے والا نیک شخص ہوگا ایمان کا مضبوط ہوگا وہ آرام سے جا سکے گا ورنہ بندہ کانپ جائے گا اب سردی کی بھی یہ آلان تھی مجھے سردی بھی شدید لگ رہی تھی لیکن جو پیچھے آ رہا تھا اس کی حیبت وحشت جسم میں ایک اور لرزہ تاری کر رہی تھی جہاں سردی کا لرزہ تھا وہاں وہ خوف کی لہر میرے جسم کو اور کپ کپا رہی تھی کہ ایک دم سے مجھے محسوس ہوا دو سے تین لوگ چک 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 تیزی سے بھاگتے ہوئے گزرے ہیں نظر کوئی بھی نہیں آیا قدموں سے کلیئر سن لیا کہ دو تین لوگ بھاگتے ہوئے گزر گئے ہیں میں ایک دم جھٹکا مار کے کھڑا ہو گیا یہ وہم نہیں تھا یہ بھاگنے کی آواز اتنی کلیئر تھی کہ ان کے جوتے جس طرح کوئی بڑے بھاری برکم بوٹ جس طرح سپاہیوں کے بھاری برکم فوجی بھوٹ ہوتے ہیں اس طرح کے بوٹ پہن کے جس طرح کوئی بھاگ رہا ہو اس طرح کے بوٹوں کے ساتھ کوئی دو تین شخص ایک بھی نہیں ٹھک 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 کرتے ہوئے بھاگے تھے میرے جسم کے اندر اس سردی میں بھی ہلکہ ہلکہ خوف کیا اللہ میں پسینہ آنا شروع ہو گیا وہ کہتا ہے میں تھوڑا سا چند قدم اور چلا تو میرے ساتھ ساتھ کوئی ایس انداز میں بھاگتا ہوا چل رہا تھا جیسے وہ جوگنگ کرتے ہوئے کوئی بھاگتا ہے لیکن میں چل رہا تھا وہ بھاگ رہا تھا لیکن اتنی سلو سلو کہ میرے ساتھ بھاگ رہا تھا اس کی سانسوں کی آواز جو اس کو سانس چڑھی ہوئی تھی بھاگتے ہوئے جب انسان تھک جاتا ہے اس کے سانسوں کی اس طرح کی آواز جاتی ہے وہ کلیر میرے کانوں کے قریب آواز آ رہی تھی کہ اس کو سانس چڑھی ہوئی تھی اور بھاگ رہا تھا اور میں ادگر دیکھ رہا تھا کوئی بھی نہیں تھا اور اس آواز کو جو میں نے کلیر سن لیا کسی کی سانسوں کی اس طرح آواز آ رہی ہے تو میں تیز تیز چلنا شروع ہو گیا جیسے ہی میں تیز تیز چلا تو میرے کانوں نے ایک آواز سنی سلطان سلطان اور یہ آواز ایسے تھی کہ مرد ہے یا عورت جو بھی ہے اس کا گلہ بیٹھا ہوا ہے وہ بولنا چاہ رہا ہے گلے بیٹھنے کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل پا رہی لیکن جو لفظ میرے کانوں تک پہنچے وہ کلیر تھے اور وہ لفظ تھے سلطان سلطان جیسے ہی لفظ یہ میں نے سنے تو میں نے اسی لمحے دور لگا دی کوہرہ پڑ رہا ہو سردیوں کی رات ہو اندھیرہ ہو آپ بھاگ رہے ہیں آپ خوف کے علامے زندگی بچانے کیلئے کوئی بھی ہوگا بھاگنا شروع کر دے گا تو میں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتے بھاگتے آگے کس چیز سے ٹکرایا مجھے یہ تو نہیں پتا لیکن ایک بہت بڑا گڑھا جو آگے کدا ہوا تھا دھڑم سے میں اس کے اندر جا کر گر گیا میں اس گڑھے میں جب گرا تو پہلے تو ایسے لگا دل خوف کے عالم میں بند ہو جائے گا کافی تیز میں دوڑا تھا اندھیرے میں کورے میں دھند میں میں دوڑا تھا لیکن گرا اتنی زور سے تھا کہ لگتا تھا دل کی دھڑکن سے کہ ابھی دل میرا دھڑکنا بند ہو جائے گا ہارڈ فیل ہو جائے گا میں گہری گہری سانسے لیتا رہا تب اندازہ ہوا جس گڑھے میں میں گرا ہوں یہ کھلی ہوئی پرانی کوئی قبر ہے اس قبر میں میں گر چکا تھا اور اس قبر کی اندر پھر سے مجھے کسی کی سانسیں لینے کی آواز آئی ایک لمحے میں مجھے لگا کہ پھر سے میرے ساتھ کوئی سانس دے رہا ہے میں نے اردگرد دیکھا کوئی بھی نہیں تو مجھے لگا کہ بس آج زندگی کی آخری رات ہے اور اسی لمحے جس قبر جس قبر کے اندر میں گرا تھا اسی قبر کے اندر مردہ تھا یا کون تھا اسی نے اپنے ہاتھوں سے میری ٹانگوں کو کس کے پکڑ لیا اتنی زور سے وہ ہڈیوں والا ہاتھ تھا جو اس نے میری ٹانگوں کو پکڑا کے میرے موں سے چیخ نکل گئی اتنی زور کی چیخ نکلی کہ میں نے کہا لو اب میں گیا اب وہ جو بھی تھا وہ مجھے نیچے کی طرف کھینچ رہا تھا قبر کے اندر میں تھا اور وہ قبر میں جو بھی نیچے تھا میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا مجھے لگا کہ آپ زندگی ختم اب میں بچ نہیں سکوں گا آخری لمحہ آ پہنچ ہے تو گنہگار سے گنہگار شخص بھی ہوتا ہے اسی آخری لمحے میں اس کو رب ضرور یاد آتا ہے میں نے اوپر کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا میرے مالک مجھے آج بچا لے ایک قبر کے اندر ہوں میں رات کا ٹائم ہے کوہرہ ہے دند ہے اور ایک مردہ ہے کون ہے بلا ہے جن ہے جو میرے ٹانگوں کو کس کے وہ پکڑ کے اور زمین میں مجھے کھینچنا چاہ رہا ہے نیچے تو میں نے جب رب کی طرف دیکھا تو کیسے میرے زبان سے آیت القرصی جاری ہو گئی خود سے جاری نہیں ہوئی جیسے اللہ نے جاری کر دی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ حسینتم ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارس کہتا ہے جیسے ہی یہ میری زبان سے آیت القرصی جاری ہوئی تو وہ جو ہاتھ سختی سے کس کے مجھے پکڑے ہوئے تھا اور زمین کے اندر کھینچ رہا تھا اس کا پکڑنا جو تھا اس کا جو سختی تھی پکڑنے کی کس کے اس نے پکڑا ہوا تھا وہ ہلکہ ہلکہ ڈھیلا ہونا شروع ہو گیا ڈھیلے ہوتے ہوتے وہاں آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف ہٹنا شروع ہو گئے یہاں تک ہٹتے ہٹتے انہوں نے میری ٹانگوں کو چھوڑ دیا میرے اندر کہاں سے ہمت پیدا ہوئی کہ میں ایک دم سے کھڑا ہوا چھلانگ لگا کے باہر نکلا اور میں نے دورنا شروع کر دیا دورتے دورتے پھر اسی اندھیرے میں دھند میں کسی قبر سے ٹکرایا اور ٹکراتے ہی دھڑم سے زمین پہ گیرا اور جیسے ہی زمین پہ گیرا میرا سر کس چیز سے ٹکرایا ایسا ٹکرایا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا اور جیسے ہی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا میں بیہوش ہو گیا میں کتنی دیر وہاں پہ بیہوش پڑا رہا مجھے نہیں پتا جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا ایسا سامنے قبر نظر آئی ادھر گردن گھوائی تو قبر نظر آئی تو میں کہاں ہوں میں تو اپنے گھر پہ سویا ہوں تو مجھے ایک دم سے سب کچھ یاد آنا شروع ہو گیا کہ یہ سامنے قبری ہیں تو میں قبرستان میں ہوں اس کا مطلب ہے میں قبرستان میں ہوں پھر یاد ہے اوہو میں بھاگا تھا کسی چیز سے ٹکرایا تھا ایک دم سے میں اٹھا اٹھ کے بیٹھا سارا منظر میرے آگے کلیر ہو گیا کہ میں بھاگتے بھاگتے گیرا تھا اور گر کر بیہوش ہو گیا تھا کتنا ٹائم میں بیہوش رہا تھا یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن میں اب اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں مزید بھاگوں اور پھر کسی چیز سے مجھے چوٹ لگے اور میں گر کے بیہوش ہو جاؤں اب مجھے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور آہستہ آہستہ باہر کی طرف نکلنا ہے کہتا ہے میں چلتا ہوا تقریباً پچیس تیس قدم ہی چلا ہوں گا کہ پیچھے سے آواز ہے کون ہے یہاں پہ اور جیسے ہی آواز میرے کانوں نے سنی تو میں اپنی جگہ پہ رک گیا یہ تو ایک انسان کی آواز تھی کلیر ایک انسان کی آواز اور اسی لمحے مجھے محسوس ہوا جو شخص بھی پیچھے اس کے ہاتھ میں ٹارچ بھی ہے میں نے اسی وقت مڑا کیونکہ دوبارہ سے اس نے مجھے کہا تھا کون ہو تم میں جیسے ہی دوبارہ مڑا تو وہ ٹارج اس نے پکڑی ہوئی تھی وہ روشنی اس نے میری آنکھوں میں ماری میں نے اسے کہا بھائی روشنی تو آنکھوں سے ہٹاؤ میری مجھے نظر کچھ نہیں آرہا تو اس نے وہ روشنی میری آنکھوں سے ہٹا کے زمین پہ ماری تب میں نے اسے دیکھا سامنے ایک انسان کھڑا تھا زندہ سلامت انسان وہ اسی قبرستان کا شاید گرکان تھا اب وہ میرا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا منظر ہے کون ہے یہ کیا کر رہے ہو یہاں پہ جب اس نے جیسے ہی یہ سوال مجھ سے پوچھا کیا کر رہے ہو تو مجھے ایک دم اس سوال کی امید نہیں تھی جواب میرے پاس نہیں تھا میں کچھ بھی نہ سوچ پایا تو میں نے کہا اب میں فاتحہ پڑھنے آیا تھا اس نے دوبارہ سے مجھے گھور کے دیکھا اور کہا کس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے آئے تھے کون ہے تمہارا یہاں پہ اب پھر ایک عجیب و غریب سوال تھا جس کا میرے پاس جواب نہیں تھا میں نے کہا ہاں میرے بزرگوں کے کوئی ملنے والے تھے وہ یہاں پہ تھے میں ان کے لیے فاتحہ پڑھنے آئے تھا اس نے کہا ٹائم دیکھا ہے رات کے دھائی بج رہے ہیں رات کے دھائی بجے سرگیوں میں کون اس وقت اٹھ کے فاتحہ پڑھنے آتا ہے صحیح بتاؤ کون ہو تم اور کیا کرنے آئے تھے یہاں پہ اب میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور میں گھبرا گیا تھا اب میں کروں تو کیا کروں تو اتنی ہی دیر میں وہ گورکن چلتا ہوا آیا فوراں میرے قریب اور اس نے مجھے ہاتھ سے بازو سے پکڑ لیا آؤ چلو میرے ساتھ یہ اس نے جملہ بھی کہا آؤ چلو میرے ساتھ اور جیسے ہی اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا تو اس کا ہاتھ اتنا تھنڈا یخت تھا جیسے برف کا بلاک ہو کتنا تھنڈا یخت جیسے برف ہوتی ہے برف برف سے بھی زیادہ تھنڈا یخت اس کا ہاتھ تھا جو اس نے مجھے پکڑ لیا میں ایک دم سے گھبرا گیا اتنا تھنڈا ہاتھ لیکن وہ ایک انسان ہی تھا سردی کی وجہ سے کیا اس کا ہاتھ تھنڈا تھا مجھے نہیں پتا لیکن اس تھنڈے ہاتھ کی ویسے میں ڈر سا گیا تو میرے موہ سے خوف سے نکلا کہاں چلوں اس نے کہا میرے گھر سامنے میرا گھر ہے وہ مجھے بازو سے پکڑے ہوئے کھینچتا ہوا اپنے گھر کی طرف لے کے جانے لگا جیسے ہی ہم تھوڑے سے فاصلے پہ گئے تو واقعی ایک کچھا سا گھر ان قبرستان کے بیچ میں بنا ہوا تھا اور اس کے اندر روشنی بھی جل رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ یہ بات کنفرم ہے وہ اسی قبرستان کا گورکن ہے اور اسی قبرستان میں روشنی بھی ہے مجھے اس طرح حاضر سے پکڑے ہوئے لے کے اندر گیا چار پائیاں دو پڑی تھی ایک چار پائی پہ مجھے کہتا ہے بیٹھو میں ایک چار پائی پہ بیٹھ کیا اور مجھے کہتا ہے اب بتاؤ کون ہو تم اور کیا کرنے آئے تھے یہاں پہ میں نے اسے کہا میں نے آپ کو بتایا ہے میں فاتحہ پڑھنے آئے تھا اس نے کہا دیکھو تم جھوٹ بول رہے ہو رات کے دو بجے کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا میں تمہیں اس لیے لے کے آئے ہوں جو بات بھی ہے دوست مجھے سچ بتاؤ اگر سچ بتاؤ گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اگر سچ نہیں بتاؤ گے تو یاد رکھنا میرے دوست میں تمہیں سیدھا پولیس کی حوالے کروں گا کہ رات کو تم چوری کرنے آئے تھے کیا کرنے آئے تھے مجھے اس کے باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا وہ جو کچھ کہہ رہا ہے کر گزرے گا تو اسی لمحے میں نے اسے غور سے دیکھا وہ ایک کلین شیو شخص تھا اس نے کلین شیو کی ہوئی تھی داڑی موچ اس کی نہیں تھی عمر کوئی اس کی تقریباً 45 سے 50 کے درمیان میں تھی اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی ایک پرانی سی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی بال اس کے الجے ہوئے تھے سلیکے سے نہیں بنائے گئے طرف سے اس کے بال تھے وہ گورکان تھا لیکن اس کا حلیہ گورکان والا نہیں تھا لیکن جب اس نے پولیس کی بات کی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی کشش تھی عجیب سی اس کی آنکھیں تھی کہ اس کی آنکھیں دیکھ کے مجھے ڈر سا لگا اور اس کی آنکھوں سے مجھے اندازہ ہوا جو کچھ وہ کہہ رہا ہے کر گزرے گا تو اس لئے میں دوبارہ بولا مجھے کیا گھور رہے ہو بلاؤں پولیس کو تو میں ایک دم ڈر گیا میں نے کہا نہیں نہیں پولیس پولیس کو مت بلانا پولیس پولیس کو مت بلانا کیونکہ اب مجھے احساس ہو گیا تھا میں بہت برا فس چکا ہوں جنات سے بچا ہوں تو گورکان کے ہاتھیں چڑ گیا ہوں اور یہ اب مجھے پولیس کی حوالے کر دے گا میں کروں تو کیا کروں اس نے کہا چلو شابش بتاؤ مجھے میں نے حوصلہ جمع کیا اور اس کے بعد اپنی ساری کہانی اس کو سنا دی کیسے پیسے لیے کیسے اس کو ملنے کے لیے گیا کیسے وہ میری محبت ہے کیسے ماں کے پیسے چورے کیے یہاں قبرستان آیا تو یہ یہ کچھ میرے ساتھ ہوا گرہ بھی ہو جا سب بتا دیا کہ یہ ہے میری کہانی میں اپنی محبت کو پانا چاہتا ہوں اپنی محبت کو پانے کے لیے میں دو سر سال پرانی کھوپڑی لینے آیا ہوں تو وہ شخص مجھے بولا ابھی بھی تم جھوٹ بول رہے ہو میں نے تمہیں کہا سچ بتاؤ تم ابھی بھی جھوٹ بولے لگتا ہے مجھے پولیس کو بلانا ہی پڑے گا رکھو میں بلاتا ہوں میں نے کہا نہیں یقین مانو میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں اب میں جھوٹ نہیں بول رہا یہی کہانی ہے میری میرا یقین کرو میں قسم کھانے کو تیار ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات کو مان لیتا ہوں اچھا وہ کچھ سوچنا سا شروع گیا مجھے کہتا ہے تم اپنی محبت کو پانا چاہتے ہو میں نے تمہیں دوست کہا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اس قبرستان میں دو سو سال پرانی کھوپڑی تم حاصل کر سکتے ہو میں نے کہا کیسے کچھ سوچنے لگا اس نے اپنی جیب سے ایک سگار نکالا سگار نکال کے اس نے موں میں ڈالا اس کو جلانے لگا لیکن پھر رک گیا اس نے اس کو جلایا نہیں پھر کچھ سوچنے والے انداد میں سوچنا شروع ہو گیا اس نے سگار موں سے نکالا سائیڈ پر رکھ دیا مجھے کہتا ہے کتنا پیار کرتے ہو اس لڑکی سے میں نے کہا بہت زیادہ اس کے لیے یہاں تک تیار ہو گیا ہوں اس کھوپڑی کے لیے تو مجھے کہتا ہے تم ہر قدم اٹھانے کو کیا اس کے لیے تیار ہو اگر تم ایسا کر سکتے ہو تم اس کو پال ہوگے کھوپڑی تو میں تمہیں دے دیتا ہوں میں نے کہا بس مجھے کھوپڑی ہی دے دو باقی کام وہی کرے گا بھولا جس نے کالا جادو کرنا ہے اس نے کہاں ٹھیک ہے میں نے اسے کہا تم نے مجھے دوست کا دو دفعہ لفظ استعمال کیا اگر دوست ہو تم میری مدد کرو مجھے وہ کھوپڑی چاہیے اس نے کہا رکو میں تمہیں کھوپڑی دیتا ہوں اس نے اپنی جیب میں دوبارہ ہاتھ ڈالا اور ایک چاکو اپنی جیب سے نکالا فولڈ ہوا ہوا تھا اس نے اس چاکو کو کھول لیا جیسے ہی چاکو کھولا میری دل کی دھرکن اور تید ہو گئی کہ اب یہ شخص غصے میں میری ہی کھوپڑی نکالے گا اور مجھے اس چاکو سے مار ڈالے گا مجھے پہلے اسے ڈر لگ رہا تھا اس کے ہلیے سے لگ نہیں رہا تھا تو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ مجھے تو آپ گھرکن نظر نہیں آ رہے ہو آپ گھرکن نہیں ہو اس نے کہا ہاں میں گھرکن نہیں ہوں تم نے مجھے صحیح پہنچانا لیکن تمہیں کھوپڑی مل جاتی ہے اس نے چاکو ایسے کھولا اور میرے جسم کے اندر سے مزید رہی صحیح جو قصر تھی وہ نکل گئی جان سے نکل گئی میں بے جان سے ہونے لگا مجھے چکر سے آنے لگے میں بے ہوشی ہونے والا تھا کہ میں نے دیکھا وہ شخص اسی چار پائی پہ لیٹ گیا جیسے ہی وہ لیٹا وہ اس چاکو جو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کھولا تھا وہ پکڑ کے فوراں اس نے اپنی گردن پہ پھیرا اتنی زور سے اس نے اپنی گردن پہ وہ چاکو پھیرا اور اس نے اپنی گردن کو کٹنا شروع کر دیا کہ اس کی گردن کٹتی جا رہی تھی اور خون کے فوارے ابل رہے تھے خون ہی خون تھا جو پھیلتا جا رہا تھا میری کیا حالت تھی یہ منظر دیکھ کے آپ سوچ نہیں سکتے میں وہاں پہ تھر تھر کانپ رہا تھا جب اس کی گردن وہ کٹتے کٹتے پوری گردن اس کی کٹ گئی تو وہ جو اس کا دھڑ پڑا ہوا تھا وہ دھڑ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے وہ چاکو نیچے رکھ دیا اور وہ کٹی ہوئی گردن جو اس کی سائیڈ پہ پڑی ہوئی تھی اس نے ایک ہاتھ سے جس ہاتھ میں اس کے چاکو تھا جس ہاتھ سے اس نے چاکو سے کٹا تھا گردن کو وہی اپنی پڑی ہوئی گردن کو اس نے سر کوئی سے اٹھا لیا اور جیسے ہی اس کو اٹھایا تو میری آنکھوں کے سامنے ہی اس پورا جو اس کا چہرہ تھا کلین شیف چہرہ اس کے اندر سے گوشت نیچے گرنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا گوشت نیچے گر گیا اب وہ جو دھڑ بیٹھا تھا جس کا سر کٹا ہوا تھا اس کا اپنا سر اپنے ہاتھ میں تھا جس کا گوشت نیچے گر چکا تھا اب وہاں پہ صرف ایک عدد کھوپڑی تھی اور آواز کہاں سے آئی کیونکہ وہ تو کھوپڑی تھی گردن کٹ چکی تھی دھڑ تھا میں اتنا منظر دیکھ سکا کہ وہ جب گوشت گر گیا اور کھوپڑی رہ گی اس کے ہاتھ میں تو میں چھلانگ مار کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور میں نے چھلانگ مار کے دروازے تک پہنچا اس کمرے کے دروازے تک کہ میں بھاگوں تو پیچھے سے کہکہ سنائی دیا اور آواز آئی دو سو سال پرانی کھوپڑی تو لیتے جاؤ یہ وہ الفاظ تھے جو میرے کانوں نے سنے اس کے ہاتھ میں جو سر تھا اس کا گوشت ختم ہوگے کھوپڑی بن چکی تھی دو سو سال پرانی کھوپڑی اور وہ ہنس کے مجھے کہہ رہا تھا کہاں جا رہے ہو دو سو سال پرانی کھوپڑی تو لیتے جاؤ اور ٹو بی کانٹینیوٹ اس کہانی کو کیونکہ لمبی ہوگی ہے اگلا پارٹ کل آپ کو سناؤں گا تو اس کا آج اس کو پارٹ ون ہی سمجھئے بھی بہت مزدار کہانی ہے آپ یہ آگے بھی ہے تو انشاءاللہ کل کا ہی دنے ایک رات میں تو ویٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا تو کل تک اس کو انتظار کیجئے یہیں سے کہانی کو شروع کروں گا تو بس جاتے جاتے وہی ہر دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں نئے لوگوں کیلئے نئے لوگ بھی جوائن کرتے ہیں کہانی لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں کہانی وائس میسج بھی ویڈس اپ پہ ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں لیکن ویڈس اپ پہ اب لکھ کے بھیجیں یا وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیجیں تو آپ نے آخری لفظ سٹی او آر بائی سٹوری ضرور لکھنا ہے یا پھر او سی ایس بھی لکھ سکتے ہیں کومنٹس میں آپ لوگوں نے ضرور نیچے بتایا کریں کہ کہانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے مزید کیا کوئی بھی رائے دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں کومنٹس ضرور لکھا کریں ویڈس اپ پہ لکھیں پروگرام کے نیچے لکھیں کہانی کو آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی کہانی کو سن سکیں نیا فارمنٹ بار بڑھ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ایک اچھا جو آپ کو چینج لگے گا مزدار کام ہے ابھی پہلے نہیں بتاتا وہ بھی انشاءاللہ جلدی آپ کو دیکھنے کو ملے گا باہر راحت کا ٹائم ہے بہت خوفناک موسم ہے عجیب و غریب سی آوازیں بھی آپ سنتے رہے ہوں گے کہانی کے بیچ میں پتہ نہیں کس چیز کی اللہ بہتر جانے اور لگن باہر بہت تیز آندھی طوفان اور بارش ہو رہی یہ بہت خوفناک موسم ہے اور جس طرح کی کہانی تھی ویسا ہی خوفناک باہر موسم ہو رہا ہے تو خیر اس ورس اپ کو جو وائس میسج کی صورت میں ہو یا لکھا ہوا جس کے انڈ میں سٹوری آپ او سی ایس لکھیں گے اس کو آپ میرے ورس اپ نمبر پہ بھیجیں گے میرا نمبر ہے پاکستان سے باہر والے پاکستان کا کوڈ ملائیں گے کوڈ ہے نائن ٹو لیکن اس سے پہلے زیرو زیرو بھی لگانا ہوتا ہے یا پلس جمع کا نشان بھی آپ لگا سکتے ہیں زیرو زیرو نائن ٹو تھری ون تھری سکس سکس فائی 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 زیرو زیرو رپیٹ کرتا ہوں پلس نائن ٹو تھری ون تھری سکس سکس فائی فائی زیرو زیرو اور پاکستان سے یہی نمبر ڈریکٹ ملائیں گے زیرو تری ون تھری ڈبل سکس ٹرپل فائی ڈبل زیرو آج کی او سی اے سے مذہر ملک کو دیجئے اجازت اپنا دھیر سر رہے خیال لکھئے گا خدا حافظ